اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ہم اس وقت اولڈ سیٹی یوتھ ویلفر سوسائٹی ریجسٹر برائے تجہیز و تخفین کے آفیس پر ہیں مجمع علماء خطبہ کی جانب سے ہم لوگ یہاں کلینڈر دوہزار چوبیس کا تقسیم کرنے آئے تھے اور ہمارے لئے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ان کو کلینڈر تقسیم کیا اور انہوں نے ہم سب کی شال پوشی اور یہاں پر ہمارا استقبال کیا ہے لہذا ہم جناب سرفراد صاحب اور سید حیدر علی عبدی صاحب اور ان کے صدر مولانا خرشیر صاحب قبلہ ان سب کے شکر گزار ہیں اور اس وقت ہم ان کے آفیس سے مومن حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کمیٹی دن رات تجہیز و تخفین کے لئے بڑی کوشش کرتی ہے محنت کرتی ہے لہذا آپ سبی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کمیٹی کے لئے تعاون فرمائیں اور اپنا دام درمنہ سخن خدمت انجام دیں اور ہر اعتبار سے اس کمیٹی کی ممبرشپ میں آپ شامل ہو جائیں تاکہ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو کامیاب فرمائے شکریہ جزا کر اللہ رحیم ہم لوگ یہاں پر دفتر اول سٹی یوت ویلفر سوسائیٹی پہنچے ہیں جو برائے تجہیز و تقفیم نے مومنین مومنات کے لئے انجام دیتے ہیں ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور شال پوشی کی اور ہم مجمع علماء خطبہ کی جانب سے کیلنڈر کو پیش کرنے کے لئے یہاں پہنچے تھے ہم مومنین سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویلفر سوسائیٹی کی دام درہمے سخن خدم میں مدد فرمائیں اور جو کار خیر جو انجام دے رہے ہیں ان کی نصرت فرمائے کمک فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجمع علماء خطبہ کی جانب سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں والسیٹی یوت ویلفر سوسائیٹی اور ہمارے صدر مولانا حجت علیہ السلام حنان صاحب خبلہ اور جنرل سیکریٹری مقصود صاحب خبلہ اور جوائنڈ سیکریٹری مولانا آسد صاحب خبلہ اور میں خود خادم نائب صدر اور ہمارے مولانا اکبر رزوی صاحب خبلہ بھی یہاں پر موجود ہے اور والسیٹی یوت ویلفر سوسائیٹی کو ہم لوگ کیلنڈر پہنچانے کے لئے آئے تھے یہ وہ سوسائیٹی ہے جس کے لئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرفراز بھائی اور ان کے جو لوگ ہیں جو والسیٹی ویلفر سوسائیٹی کے ممبر ہیں ایسے غریب اموات کی خدمت کرتے ہیں جیسا کہ ان کے گھر میں میت ہوئی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ایک سولہ رجب کی ایک بات بتلاوں کہ سرفراز بھائی تیار ہو کر جشن میں شرکت کرنے کے لئے پہنچے تھے جشن میں جو لباس ہوتا ہے وہ تو جانتے ہیں کیونکہ سولہ رجب کا دن مگر اس کے باوجود بھی انہیں جب خبر آئی دہرے سے کہ کسی کا انتخال ہوا ہے کوئی میت آئی ہے تو وہ وہاں پر گئے اور جا کر پورا اپنے خدمات انجام دے کر واپس آئے تقریباً آدھی رات ہو گئی تھی تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی سوسائٹی اس طریقے سے لوگوں کے پاس خدمت کرتی ہے دیکھیں اگر کوئی شادی ہو یا کوئی فنکشن ہو تو اس کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے فنکشن ہونے والا ہے مگر موت ایک ایسا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تو کئی ایسے غریب ہیں جہاں پر ایسی میت ہو جاتی ہے تو وہ ایسے موقع پر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ اول سٹی کے خدمات ہیں جو آگے بڑھ کر وہ لوگ نے کام میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ ان کی مدد کریں تاکہ اللہ آپ کی مدد کرے ایک درود پر دیئے مدو آج مجمع علماء خطبہ حیدرابات کی جانب سے بالخصوص سرپرست اعلیٰ مجمع علماء خطبہ مولانا علی حدر فرشتہ صاحب خبلہ کی ہدایت پر آج ہم یہاں پر آئے ہیں اول سٹی ویل فیر سوسائیٹی کے دفتر پر جہاں پر ہم نے ملاخات کی ہے صدر مولانا خرشت حسن صاحب خبلہ سے ہم نے ملاخات کی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے سرفراز بھائی اور دیگر ان کی ٹیم کے ساتھ آج ملاخات ہوئی ہے اور میں یہ بات ارز کرتا ہوا چلوں گا کہ جو اول سٹی ویل فیر سوسائیٹی کے صدر محترم ہے خرشت حسن صاحب خبلہ جو مجمع علماء خطبہ کے ایک بزرگ اڈوائزر بھی ہے اور ہم نے ملاخات کی ہے اور انشاءاللہ و تعالی مجمع علماء خطبہ آپ عوام کے درمیان رہے گی اور کام کر رہی ہے اور آج اول سٹی ویل فیر سوسائیٹی کے آفیس پر ہم آئے ہیں